بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے بلے گھر میں خوش شرابات ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش شرابات رکھیں اور ہر نگیانے آنے والی آفاس سے محفوظ رکھیں آمین سوم آمین فینڈز آپ سب سے اگر آپ نے میرا چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلے نوٹفکیشن کو بھی ضرور پیس کریں اور اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس سے لائک شیئر اور کامل سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تینکیو سو مچ آج کا بھی لگ جو میں بریک فاست سے سٹارٹ کری ہوں بریک فاست میں جو ہے نا میں آج پراتھے بنا رہی تھی اپنے لئے اور بچوں کے لئے بریک فاست میں جانا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے نا سوہ کے ٹائم میں جو ہے نا بریک فاست دنا کے دے دیتی ہوں اور وہ پھر جو ہے نا جا پر چلے جاتے ہیں اور بچے جو ہے آج کل آن لائن پڑھ رہے ہیں تو اس لئے میں جو ہے نا بریک فاست دے وہ بچوں کے ساتھ ہی کرتی نہیں تھوڑا لیٹی اور ابھی آپ کو جو ہے میری بی بی کی آواز آ رہی ہوگی تو اگر آپ سٹراب ہونے تو اس کے سوری اور یہ بھی بریک فاست ریڈی ہو گیا تھا اور ابھی ہم بریک فاست کرنے لگی تھے اور میں نے اپنے لئے ساتھ میں اگ فرائی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ جو اورنج میں سور کی ڈال نہیں ہوتی وہ بنائی ہوئی تھی کہ بریک فاست جو ہے جو رات والا سالنو تنہوں اسی کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ جو سور کی ڈالیں اس کو جیٹ پٹ ڈال بولتے ہیں کہ یہ جلدی بن جاتی ہے اور میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں جس کے بعد مجھے تبعی میں کام تھا تو میں نے فرینڈ کو بولا تھا کہ میں اس کی طرف ہوں گی تو میں اپنی فرینڈ کی طرف گئی تھی اور اس نے یہ مارش اللہ بہت مزے کا کھانا جو ہے وہ ریڈی کیا تھا یہ بہت مزے کا کھانا جو ہے اس نے منایا ہوا تھا آپ سب میری فرینڈ کے لی جو ہے وہ بہت ساری دعا کریں کہ اللہ پاک اس کے لئے سانیاں کریں اور اس کی ہر خواہیت چنم پوری کریں بڑی آنی بھی جو ہے وہ بہت مزے کی تھی اور ساتھ میں بیف تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا دور میں اگر پاک نہیں ہوسی اگر کے اپنے ہاتھ کھانا موجود ہیں اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب نہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا مل جائے تو اس کے بعد ہم نے واپس آرہے تھے اور میں باتیں کانوئے میں اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تر چلا کہ مجھے جو اینا بھی دور جانا ہے کہ میں دبائی گئی ہوئی تھی اس کے گھر کہ میں جو اینا بھی شارجہ واپس جانا ہے تو میں شام ہوگی تھی اور بہت زیادہ ٹرافک جو اینا بھی ہوگی تھی کہ میں اور بچے جو اینا کے لئے تھی کہ جو ڈیوٹی جب آف ہونے کا وقت ہوتا ہے اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت جو اینا ٹرافک جو اینا بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بی بی جو اینا پیچھے بھائیوں کے پاس تھی اور آرام سپون سے جو اینا سوئی تھی اور ابھی بھی جو اینا وہ میری کوتی میں جو اینا کھیل رہی ہے الحمدللہ یہ میرے سے بہت بڑی گلتی ہوگی تھی میں جو اینا تھوشی سینا لیٹ ہوگی تھی اور اس کو جیسے ٹرافک جو اینا بہت زیادہ ہوگی تھی اور پھر گھر آکے جو اینا کھانا بنا رہی تھی کیونکہ گھر والوں نے تو کھانا کھانا تھا اور میں جو اینا بہت زیادہ کھانا ہوں گی تھی تو لیکن پھر کیا ہو سکتا ہے کھانا تو بنا نہ تھا اور کھانے میں جو میں چکن اور چنے بنا رہی تھی اس کے لیے جو میں نے انین جو اینا ان کو اچھا سی فرائی کر لیا اور پھر جو اس میں جنجر گارلک پیسٹ جو اینا وہ ڈال گیا اور یہ جنجر گارلک پیسٹ جو اینا وہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا کیا بھی سی ایس بیسٹ جو اینا ضرور بنائی گا کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ مزی کے بنے تھے اور بہت زیادہ مزا آیا تھا کھانے کا جب جنجر گارلک پیسٹ بھی فرائی ہو گیا تو پھر میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا کیا یہاں تو میں چکن جو اینا وہ الگ سے فرائی کرتی ہوں گا اینا ساتھ میں نے کھا ہینا کہ جنجر گارلک پیسٹ دالتی ہوں گا تو ان کو فرای کرتی ہوں تو پھر میں ساتھ میں ہی چکن بھی ساتھ ہی فرای کر لیتی ہوں ایک ان کو فرای کر لیتی ہوں فرائی نہ کرو تو تو وہ پھر نہیں کھاتے اور بھی الحمدللہ چکن بھی جانو بہت اچھے سے جو فرائی ہو گیا تھا اور ٹوماتو جو ہے نا وہ میں نے ٹھری ٹوماتو ڈالے تھے اور ٹھٹی مطلب جو ہے نا وہ فریز بھی تھے کیونکہ بھی ٹیبل مارکیٹ جب جاتے ہیں تو میرے ہزبن جو وہ ساتھ میں ہی زیادہ لے آتے ہیں پوری پیٹی سے ہوتی ہے تو پھر میں ہاپ جو نیچے میں فریز میں رکھتی ہوں اور ہاپ جو نا وہ فریز کر دیتی ہوں تانکہ حراب نہ ہو اور ان کو جب پھر میں کھانے نام بناتی ہیں تو ان کو ان کا چھلکا جو نا وہ تار دیتی ہوں کہ جب ان کو واش کرو پھر ان کا چھلکا جو ہوتر جاتا ہے بہت آسانی سے ہوتر جاتا ہے پھر میں پاوڈر میں سالے ڈال رہی تھی پاوڈر میں سالے میں سالٹ ٹرمک پاوڈر چلی فلیکس ریڈ چیلی پاوڈر اور ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کاری تھی تو اس ٹھوڑی چلی ہے اس کو دوئی بولتے ہیں آپ کی طرف مجھے نہیں پتا کہ آپ بھولتے ہیں یہ جو چھوڑا چھوڑا کھانا بنانے والا اس کو دوئی بولتے ہیں اور اس میں سالے کو اچھے سے مو مکس کر رہی تھی اور اس میں ساتھ میں زیرا بھی میں نے ڈالا تھا اور لونگ بھی ڈالے تھے اور ساتھ میں نے اچھے سے بھون رہی تھی میں آئیل کھانے میں جو اتنا زیادہ نہیں ڈالتی اس لئے میرا آئیل کھانے میں وہ الگ زیادہ نہیں ہوتا کہ میں کھانے میں آئیل کھانے میں کیونکہ آئیل جو اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا اس لئے میں جو انا وہ زیادہ نہیں یوز کرتی اور ریوائیٹ چینے جو وہ میرے پوائل کی ہوئے رکھے ہوئے تھے فریز کی ہوئے تھے تو وہی جو انا وہی میں اس میں ڈالے تھے اور ان کو جو انا اچھے سے مکس کر رہی تھی اور بھون رہی تھی کہ جب اچھے سے بھوننے ہوئے پھر میں اس میں اکسوری میتھی بھی ڈال دی تھی ہمارے پاکستانی کھانے جو ہوتے ہیں وہ جو مطلب ریڈ چیلی پاورڈ کے بغیر اور چلی فلیکس اور ٹرمریک پاورڈ کے بغیر سال تو مطلب سب کے لئے ضروری ہوتے لیکن پاکستانی کھانوں میں مطلب یہ چیزیں جو ہے نا اور کسوری میتھی دھنیا یہ چیزیں جو ہے نا یہ لازمی یوز ہوتی ہیں یہ چیزیں لگتا ہے مطلب لگتا ہی نہیں کہ ہم جو ہے نا کھانا کھا رہے ہیں اچھے والا اچھے والا مطلب کہ وہ نہیں تو یہ بولتے ہیں کہ مریزو والا کھانا ہے جب چیکن وغیرہ میرا اچھے سے بھونے ہو گیا تو پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے پکنے کے لئے راکھ دیا تھا پیر اور ابھی الحمدللہ میرا کھانا جو ہے نا وہ ریڈی ہو گیا تھا اور پھر بعد میں جو ہے میں نے دھنیا اور دھنیا بھی جو ہے وہ میں نے فریز کیا ہوا کیونکہ وہ بھی یہی بات ہے مطلب جو ٹوٹوالے ہیں کہ وہ اس ہاتھ میں ہی لے آتے ہیں پھر ٹوٹنگ کر کے اس کو مطلب واش کر کے اچھے سے تو اس کو ٹائٹ کنٹینر میں اس کو ڈال کے اس کو فریز کر دیتی ہیں یہ بھی الحمدللہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا روٹی جو ہے وہ ہزبن بہر سے لے آئے تھے کہ اس کو ہی در تو روٹی بولتے ہیں پاکسان میں ہم لوگ نان بولتے ہیں اور یہ ہمارا اچھا سا جو ہے نا وہ دینر ریڈی ہو گیا تھا اوکے فرنڈز آج کے میرے بلاگ اتنے ہی تھے اگر آپ لوگوں کو پسند دیں تو پلیس سے لائک شیئر و کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی فرنڈز اور فرمیلی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس بلاگ میں آپ سب سے ملکات ہوگی اوکے اللہ حافظ